ہم لائے ہیں توفانوں سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے پیارے ملک پاکستان کے پیارے بچوں اگست کے مہینے میں ہم آزادی کا جشن بناتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلانے میں بہت سی قربانیاں دیں آج آپ سنیں گے 1947 سے پہلے ہندوستان میں رہنے والی نانی جان اور ان کے خاندان کی کہانی یہ نانی جان ہندوستان کے ڈسٹرکٹ گردازپور کے ایک گاؤں علیوال میں رہتی تھی اس گاؤں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی رہا کرتے تھے یہ چھوٹی عید کا دن تھا جب اس گاؤں کی مسلمان عید کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ گاؤں کی مسجد میں اعلان ہوا پاکستان بن گیا ہے اور گردازپور ہندوستان کا حساب بن گیا ہے اس لیے یہاں سے سب مسلمان گردازپور کو چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں یہ خبر سن کر علیوال کاؤں کے لوگ بہت پریشان ہوئے نانی جان اور ان کے خاندان کے بہت سے اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سب مل کر پاکستان جائیں گے ابھی وہ یہ فیصلہ کر ہی رہے تھے کہ گاؤں کے سکھوں نے مسلمان گھروں پر حملہ کر دیا سکھوں نے اپنے ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں اٹھا رکھی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور ان مسلمانوں کا پاکستان دیکھنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے علیوال گاؤں کا ایک آدمی اپنی جان بچا کر گاؤں سے باہر باگ گیا وہ جب گاؤں سے باہر بڑی سڑک پر پہنچا تو اسے پاکستان ملٹری کی گاڑی آتی ہوئی نظر آئی گاؤں کے اس آدمی نے ملٹری کو بتایا کہ علیوال گاؤں کے مسلمان گھروں پر گاؤں کے ہی سکھوں نے حملہ کر دیا ہے اس لیے اس گاؤں کے مسلمانوں کو بچایا جائیں ملٹری کو آتا دیکھ کر سب سکھ بھاگ گئے ملٹری نے سب مسلمانوں سے کہا کہ وہ دس منٹ میں جلدی جلدی یہاں سے نکل جائیں اس وقت لوگوں کے پاس گاڑیاں تو ہوا نہیں کرتی تھی لوگ گھوڑا تانگا بیل گاڑی کو ہی سواری کے طور پر استعمال کرتے تھے نانا جان نے اپنے گھر کا کچھ ضروری سمان بیل گاڑی میں رکھا بچوں اور عورتوں کو تانگے میں بٹھایا اور باقی لوگ پیدل چلنے لگے علی وال گاؤں میں ایک اممہ جی اپنے چار بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی اممہ جی پاکستان نہیں جانا جاتی تھی وہ کہتی تھی ہندوستان ہی میرا ملک ہے یہاں میرا گھر اور سب کچھ ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی اممہ جی کے بیٹوں نے اپنی ماں کو بہت سمجھایا کہ اب ہم ان گھروں کے مالک نہیں رہے پاکستان بن گیا ہے اس لیے سب مسلمانوں کو پاکستان ہی جانا ہوگا لیکن اممہ جی بلکل بھی راضی نہیں ہوئی انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ یہاں مر جائیں گی لیکن پاکستان نہیں جائیں گی اممہ جی کے بیٹے خوف زدہ تھے کہ ان کے جانے کے بعد سکھ نہ جانے ان کی ماں پر کیا ظلم کریں اور ان چار بیٹوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ماں کو مار دیا وہ بہت اداس تھے لیکن اب وہ ماں کی فکر سے آزاد تھے پیارے بچوں پاکستان کے لیے دی گئی ان لوگوں کی قربانیوں کو ہم کبھی بھی نہیں بھولا سکتے ملیٹری نے علیوال گاؤں کے مسلمانوں کو اپنے ہی گاؤں کے سکھوں سے بچا لیا اور یہ لوگ پاکستان جانے کے لیے چل پڑے پاکستان جانے کا یہ سفر بہت مشکل اور مصیبتوں سے بھرا پڑا تھا ان لوگوں کو تو پاکستان جانے کا رستہ بھی معلوم نہیں تھا جب یہ لوگ اپنے گاؤں سے نکلے تو انہیں دوسرے گاؤں سے بہت سے مسلمان بھاگتے ہوئے دکھائی دئیے جو سکھوں سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے اس طرح سب گاؤں کے لوگ مل کر کافلوں کی صورت میں چلنے لگے ان کو ایسا لگا کہ وہ اب آسانی اور حفاظت سے اپنے نئے ملک پاکستان پہنچ جائیں گے تین چار گھنٹے پیدل سفر کرنے کے بعد یہ لوگ شہر تک پہنچ چکے تھے اور تب تک مسلمانوں کے اور بھی بہت سے کافرے ان کے ساتھ شامل ہو چکے تھے اور اب یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے سفر کرنے لگے شہر ختم ہونے سے پہلے یہ سب ایک نہر کا بریش کروس کرنے لگے جب یہ لوگ بریش کے درمیان میں پہنچے تو بریش کے نیچے چھپے ہوئے سکھ ایک دم سے ان کے سامنے آ گئے یہ سکھ بہت زیادہ تعداد میں تھے ان سکھوں نے ایک بار دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف تلوار چلانا شروع کی اور مسلمانوں کے کافلوں میں گھستے چلے گئے سب مسلمان بہت خوف زدہ ہوئے اور اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگنے لگے یہاں تک کہ ان کے پیروں میں سے ان کے جوتے بھی نکل چکے تھے اسی دوران بہت سے بچے اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے بہت سے بہت سے بہن بائی اور بہت سے رشتے دار بچھڑ گئے سکھ مسلمانوں کی لڑکیوں کو اغوا کر رہے تھے اور اس لیے بہت سے لڑکیوں نے سکھوں سے بچنے کے لیے بریش سے نیچے نہر میں چھلانگ لگا دی اور کچھ ماں باپ بھی اپنی بیٹیوں کو پکڑ پکڑ کر نہر میں پھینکتے گئے کیونکہ وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں سکھوں کے ہاتھوں میں آئیں اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سمحال کے